پردھان منصری دوارہ 25 دسمبر کو راشتری بال دیوست گوشید کیے جانے پر جٹا شنکر اسثیت گرو دوارہ شری گروہ سنگھ سوا پر ایک وشیش کارکرم کا آیوجن کیا گیا جس کے سمبند میں جٹا شنکر گروہ دوارہ کے ادھیا سردار جسپال سنگھ نے بتایا کہ چار سال پہلے جٹا شنکر گروہ دوارہ گروہ گووین جی کے ساہدزادے کو شہیدی دیوست کو بال دیوست کرنے کی مانگ کی تھی اور اس مانگ کے لئے جٹا شنکر گروہ دوارہ نے پورا پریاس کیا تھا تثہ دو سال پہلے سیمنار بھی کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ اس مانگ میں انیک ساماجک سنگٹنوں نے سمبلیت ہو کر پورا سہیوک دیا انہوں نے بتایا کہ رویوار کو گروہ گووین سنگھ جی کے پرکاش پر پر پردھان منصری نرید موڈی نے ویر بال دیوست گوشید کیا جو ہم سکھ سماج کے لئے بہت ہی بڑا گفت دیا ہے اسی ارداس کے اپران لنگر کے ساتھ ساتھ سب لوگوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا کر خوشی پر کٹ کیا اس کے لئے ہم پردھان منصری نرید موڈی جی کے سب ہی بہت آبھاری ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیش میں ایسے ہی راشتوادی سرکار آتی رہے جو سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کرے انہوں نے پورے سکھ سماج کے طرف سے پردھان منصری نرید موڈی ایوام موڈی منصری یوگی آدیتنات کو دھنیواد ایوام آبھار ویقت کیا اس اوسر پر دولت رام سادھوانی سردار راجند سنگھ سیما عمرجید سنگھ بھجان لال گورویندر کور اتیادی لوگ اپسیت رہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جٹا شنکر گرودوارا کے ادھیش سردار جسپال سنگھ نے کہا جسپال سنگھ ادھیش گرودوارا شریگرود سنگھ سبا جٹا شنکر گورکپور آج پورے سکھ سماج کے لیے بہت گرب کا دن ہے آج سے چار سال پہلے گرودوارا شریگرود سنگھ سبا جٹا شنکر گورکپور کے چھوٹے بھائی جگنین سنگھ نیٹو جی نے گرودوارا شریگرود سنگھ کے اس سحابجادوں کو شہیدی دیوز کو بال دیوز گھوشت کرنے کی مانگ کی تھی اور اس مانگ کے لیے ہم لوگوں نے گرودوارا جٹا شنکر سے پورا پورا پریاس کیا تھا چار سال پہلے ہم دو سال یہاں پر لگاتار سیمینار بھی کیا تھا اس میں ہم کو انساماجک سنگھٹنوں کا بھوشت سیوگ ملا تھا یہاں تک کہ ہمارے نگر ودایق ڈاکٹر رادا موندہ سگروال جی پور میر ڈاکٹر ستیا پانڈے جی نے لگوان شندو جی درگیش ٹرپاٹھی جی سمشاد لائن جی مندت گورکپوری جی درگیش ٹرپاٹھی جی جیسے انیک سماجک سنگھٹنوں نے ہماری کارکرومہ میں سمجھت ہوئے اور ہم لوگ کو پورا پورا سمجھتن دیا ہم لوگ کے نمان یادنہ میں یہ سب لوگ سمجھت ہوتے رہے ڈاکٹر رادا موندہ جی نے اور ڈاکٹر ستیا پانڈے جی نے اس کو لے کے سانسدوں کو بھی پتر لکھا کہ اس کو بالدیوست گھوشت کیا جائے کیونکہ بالدیوست ان سیابجادوں کی شہدی کو کدنی ہونا چاہیے تھا جنہوں دیش اور دھرم کے لیے اپنی چھوٹی سی عوستہ میں اپنی جان پوربان کر دی تھی نہ کی کسی آنے کے نام سے ہم لوگ کا پرچار یہ سوشل میڈیا میں پھیلتا رہا ان نگروں سے بھی یہ ڈیمانڈ بڑی تیجی سے اٹھنے لگ گئی اور ہم کو بڑا گرب ہے کہ ہمارے ماننی پذان منتی ڈاکٹر نریندر مودی جی جو سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کہہ کے بات کرتے ہیں صرف دو پتشتت والوں کی سکھوں کی بھی ایک پرانی ڈیمانڈ انہوں نے بہت جلد پوری کی تھی جب ہم نے اپنا یہ کارکرم شروع کیا تا یہ ڈیمانڈ مانگی تھی تب ہم نے سپنے میں بھی نہیں سوچاتا کہ اتنی جلدی سے ہماری یہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی ہم اپنے ماننی اششریف پلدھان منتری نریندر مودی جی ایمام ماننی ملک منتری شریعیوگی مہراج جی کو بہت بہت دھنواد ہم ہم آبھار پرکٹ کرتے ہیں پورے سکھ سماج کی طرف سے پورے راشتووادی سماج کی طرف سے یہ سکھوں کی ڈیمانڈ نہیں رہ گئی تھی یہ آگے چل کے راشتووادی لوگوں کی سبھی بھاگیوں کی ڈیمانڈ ہو گئی تھی جن کو ماننی مودی جی نے بہت شکر پورا کر دیا ہے جب اپنی راشتووادی سرکارے ہوتی ہیں تو وہ سویم راشتووادی لوگتتووں کا بھی دھان رکھتی ہے ہماری جن سکھیا کل بھاراتوش میں کیول دو پرششت بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے جو ہم کو گفٹ دیا ہے کل کے دن گرگوبیل سنگھ جی کے پرکاش پر پر اس کے لئے ہم ان کے بہت آبھاری ہیں اور ہم اہی ہی آداز کرتے ہیں کہ دیش میں ایسے ہی راشتووادی سرکارے آتی رہے جو سب کا ساتھ اور سب کا بکاس کریں دھنیوار موسیقی